کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روئی تھی اضافہ ہو رہا ہے رات دن ان نوحہ خانوں میں تو لیکن بڑے انتظار کے بعد عدب کے منزع شہود پر ایک شائر آتا ہے اور ہمیں بھی چار سال پورے انتظار کرائے جناب افتخار عارف صاحب نے میں یہ ارز کروں کہ ہم سب واقف ہیں کیفی آزمی صاحب سے وہ پاکستان تشریف لے گئے اور آپ جانتے ہیں پاکستان ہندوستان کے درمیان کسٹم کتنا سخت ہوتا ہے اور کس کس چیز پرتال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چیز کسٹم آفیسوں کی نظر سے بچا کر لائے اور وہ ہے افتخار عارف کا کلام تو میرے خیال میں اس سے خوبصورت خراج عقیدت پیش نہیں کیا گیا ہے عدب کی تاریخ میں اتنا بڑا شائر اور ہمارے افتخار عارف صاحب احساس کے شائر ہیں الفاظ کا صحیح استعمال جانتے ہیں ان الفاظ کے ان احساسات کے اظہار کے لئے انہیں غزل کا پیرایا دیتے ہیں اور ہم سب کے دل کی آواز بناتے ہیں جناب افتخار عارف صاحب خواتین حضرات میں بہت شرمندہ ہوں اپنے دوستوں سے جو بعض میرے سینئر شوہرہ مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں قاسم پیرزادہ عمر میں تو مجھ سے کم ہے مگر شیر مجھ سے پہلے سے کہتے ہیں اور ان کو چاہیئے تھا کہ یہ میرے بات پڑھتے اور آپ کی طرف سے اور تمام شوہرہ کی طرف سے میں ان کی کتاب کی اشارت پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ یقین جانئے کہ گزشتہ دس برسوں میں جو شیری مجموعیں شایع ہوئے ہیں بلا شبہ پیرزادہ صاحب کا جو مجموعہ ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم سب کے لیے استفادے کا سبب بنے اور ہم سب اس سے فیضیاب ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سے محضود ہوں گے ہم تاریخ پیدائش کے حساب سے بلا رہے ہیں لوگ یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے ہمارے بعض بہت محفل میں آج جو شناسہ چیرے دکھائی دے رہے ہیں اس میں دو تین وزرگ ایسے ہیں جن سے ہمارے تعلق کی نسبت ایسی ہے کہ وہ ہمارے محسنوں میں بھی ہیں اور ہمارے قوم کے بھی محسنوں میں بھی ہیں اور ہمارے پیشے کے بھی بعض سینئر لوگوں میں تشریف فرمائیں ہم سے بہت معذرت کے ساتھ یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے میرے باغوں کو اندیشوں سے کیا کام میرے باغوں کو اندیشوں سے کیا کام میرے دریاؤں میں پانی بہت ہے فراز علی صاحب عذابِ وحشتِ جہاں کا صلح نہ مانگے کوئی نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی عذابِ وحشتِ جہاں کا صلح نہ مانگے کوئی نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں عذابِ وحشتِ جان کا صلح نہ مانگے کوئی عذابِ وحشتِ جان کا صلح نہ مانگے کوئی نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی آپ نے آواز کیا تھا ایک ہمارے مرسیہ گو شاعر کے حوالے سے وحی پیاس ہے وحی دشت ہے وحی گھرانا ہے وحی پیاس ہے وحی دشت ہے وحی گھرانا ہے مشکیزے سے تیر کرشتہ بہت پرانا ہے وحی پیاس ہے وحی دشت ہے وحی گھرانا ہے مشکیزے سے تیر کرشتہ بہت پرانا ہے اور صبح و صویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن صبح و صویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانا ہے مشکیزے سے تیر کرشتہ بہت پرانا ہے صبح و صویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے حامی بھی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے ہم اہلِ تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے ہم اہلِ تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے اور مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے اب بھی توہینِ اطاعت نہیں ہوگی ہم سے اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے کہاں کے نام و نصب علم کیا فضیلت کیا کہاں کے نام و نصب علم کیا فضیلت کیا جہانِ رزق میں توقیرِ اہلِ حاجت کیا عادل منصوری صاحب شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر با شہر شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر با شہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر با شہر شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر با شہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا اور دمشقِ مسلحت و کوفہِ نفاق کے بیج دمشقِ مسلحت و کوفہِ نفاق کے بیج فغانِ قافلہِ بینوہ کی قیمت کیا دمشقِ مسلحت و کوفہِ نفاق کے بیج فغانِ قافلہِ بینوہ کی قیمت کیا دمشقِ مسلحت و کوفہِ نفاق کے بیج فغانِ قافلہِ بینوہ کی قیمت کیا اور مالِ عزتِ ساداتِ عشق دیکھ کے ہم مالِ عزتِ ساداتِ عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا مالِ عزتِ ساداتِ عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا قمار خانہِ حستی میں ایک بازی پر قمار خانہِ حستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا قمار خانہِ حستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا از آسا فروغ سنت قداوری کا موسم ہے سبک ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سبر پر دادے شجاعت نہیں ملنے والی سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سبر پر دادے شجاعت نہیں ملنے والی راس آنے لگی دنیا تو کہا دلنے کے جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سبر پر دادے شجاعت نہیں ملنے والی راس آنے لگی دنیا تو کہا دلنے کے جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی اور گھر سے گھر سے نکلے ہوئے بیٹوں کا مقدر معلوم گھر سے نکلے ہوئے بیٹوں کا مقدر معلوم ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی وقت معلوم کی دہشت سے لرختا ہوا دل وقت معلوم کی دہشت سے لرختا ہوا دل دل ڈوبا جاتا ہے کہ مولت نہیں ملنے والی وقت معلوم کی دہشت سے لرستا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مولت نہیں ملنے والی زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خات زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خات اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خات اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی اور کوئی جنو کوئی سودا نصر میں رکھا جائے کوئی جنو کوئی سودا نصر میں رکھا جائے بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے کوئی جنو کوئی سودا نصر میں رکھا جائے بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے اور اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو یہ التزام بھی عرضِ ہنر میں رکھا جائے یہ التزام بھی عرضِ ہنر میں رکھا جائے اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو یہ التزام بھی عرضِ ہنر میں رکھا جائے ایک اور تازیانہِ منظر لگا ہمیں ایک اور تازیانہِ منظر لگا ہمیں آئے ہوائے تازہ نئے پر لگا ہمیں آئے ہوائے تازہ نئے پر لگا ہمیں ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں پانی اتر گیا تو بہت ڈر لگا ہمیں ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں پانی اتر گیا تو بہت ڈر لگا ہمیں امید و بیم کے مہور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں امید و بیم کے مہور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں ذرا سی دیر کو دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں اور سنا یہ ہے کہ سبک ہو چلی ہے قیمت حرف سنا یہ ہے کہ سبک ہو چلی حقیمت حرف سو ہم بھی اب قد و قامت میں گھٹ کے دیکھتے ہیں سنا یہ ہے کہ سبک ہو چلی حقیمت حرف سو ہم بھی اب قد و قامت میں گھٹ کے دیکھتے ہیں اور وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹھ کے دیکھتے ہیں تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات سب اپنے اپنے گھروں کو پلک کے دیکھتے ہیں لوگ پہچان نہیں پائیں گے چہرہ اپنا لوگ پہچان نہیں پائیں گے چہرہ اپنا لوگ پہچان نہیں پائیں گے چہرہ اپنا اب نہ بدلے تو بدل جائے گا نقشہ اپنا لوگ پہچان نہیں پائیں گے چہرہ اپنا اب نہ بدلے تو بدل جائے گا نقشہ اپنا برک ایک ایک نشیمن کا پتہ جانتی ہے برک ایک ایک نشیمن کا پتہ جانتی ہے اب کے پھر ڈھونڈ نکالے گی تھکانہ اپنا برک ایک ایک نشیمن کا پتہ جانتی ہے برک ایک ایک نشیمن کا پتہ جانتی ہے اب کے پھر ڈھونڈ نکالے گی تھکانہ اپنا یہ ابھی جگنات آدھا صاحب نے فراہ صاحب کے اور جور صاحب کے حوالے سے گفتو کی یہ مہینہ ہم سے فیض صاحب کے جدہ ہونے کا ہے میں ان کے حوالے سے دو شیر پڑھنا چاہتا ہوں جو فیض سے شرف استفادہ رکھتے ہیں جو فیض سے شرف استفادہ رکھتے ہیں کچھ اہل درد سے نسبت زیادہ رکھتے ہیں جو فیض سے شرف استفادہ رکھتے ہیں جو فیض سے شرف استفادہ رکھتے ہیں کچھ اہل درد سے نسبت زیادہ رکھتے ہیں اور رموز مملکت حرف جاننے والے رموز مملکت حرف جاننے والے دلوں کو صورت مانی کشادہ رکھتے ہیں دلوں کو صورت مانی کشادہ رکھتے ہیں فریب کھا کے بھی ایک منزل قرار میں ہیں ہماری ایک بہت بزرگ شخصیت ہمارے صاحب نے تشریف فرما ہے جناب سلطان محمد خان صاحب بار بار دیکھ دیکھ کہ ان کو ایک شیر پھنے کا خیال آتا ہے بار بار اس خیال سے لرد جاتا ہوں کہ وہ برا نہ مان جائیں مگر بہرحال محفل ہے مادرت کے ساتھ فریب کھا کے بھی ایک منزل قرار میں ہیں عجیب لوگ ہیں آسیب اعتبار میں ہیں فریب کھا کے بھی ایک منزل قرار میں ہیں عجیب لوگ ہیں آسیب اعتبار میں ہیں چراغ کون سے رہنا ہے کن کو بجھنا ہے چراغ کون سے رہنا ہے کن کو بجھنا ہے یہ فیصلے ابھی اوروں کے اختیار میں ہیں چراغ کون سے رہنا ہے کن کو بجھنا ہے یہ فیصلے ابھی اوروں کے اختیار میں ہیں نہ جانے کون سی آنکھیں وہ خواب دیکھیں گی نہ جانے کون سی آنکھیں وہ خواب دیکھیں گی وہ ایک خواب کہ ہم جس کے انتظار میں ہیں نہ جانے کون سی آنکھیں وہ خواب دیکھیں گی وہ ایک خواب کہ ہم جس کے انتظار میں ہیں اور اڑائی تھی جو سپاہ ستم نہاد نے دھول تمام شہر کی گلیاں اسی غبار میں ہیں آج کل جنگ کی بہت باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف تو ایک نظم میں نے لکھی تھی ایک رخ اس کا عنوان ہے نظمیں پڑھی جا رہی ہیں آپ کی جاز سے وہ فرات کے ساحل پر ہوں وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں سارے خنجر ایک طرح سے ہوتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے یہ سناٹا طبلو علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے یہ سناٹا طبلو علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے سناٹا فریاد کی لئے ہے احتجاج کا لہجہ ہے سناٹا فریاد کی لئے ہے احتجاج کا لہجہ ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بہت پرانا قصہ ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بہت پرانا قصہ ہے سب قصوں میں سبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر ہوں خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے گھر کی وحشت سے لرستا ہوں مگر جانے کیوں گھر کی وحشت سے لرستا ہوں مگر جانے کیوں شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے کسی اہلِ حجر کی بدعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے کسی اہلِ حجر کی بدعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے یہ جو بات بن کے بگڑ گئی ہے تو کوئی بات ضرور ہے کسی اہلِ حجر کی بددعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے وہ عجیب رات تھی سارے شہر میں ایک چراغ نہیں جلا وہ عجیب رات تھی سارے شہر میں ایک چراغ نہیں جلا مگر ایک لکیر لہو کی ایسی کھچی کہ نور ہی عجیب رات تھی سارے شہر میں ایک چراغ نہیں جلا مگر ایک لکیر لہو کی ایسی کھچی کہ نور ہی نور ہے عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارہ نہیں سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارہ نہیں جو ہم سے مل کے بچھا جائے وہ ہمارا نہیں جو ہم سے مل کے بچھا جائے وہ ہمارا نہیں بس ایک شام اسے آواز دی تھی ہجر کی شام بس ایک شام اسے آواز دی تھی ہجر کی شام پھر اس کے بعد اسے عمر بھر پکارا نہیں بس ایک شام اسے آواز دی تھی ہجر کی شام پھر اس کے بعد اسے عمر بھر پکارا نہیں ابھی سے برف علجنے لگی ہے باروں سے ابھی سے برف علجنے لگی ہے بالوں سے ابھی تو قرض مہو سال بھی اتارا نہیں ابھی سے برف علجنے لگی ہے بالوں سے ابھی تو قرض مہو سال بھی اتارا نہیں حوا کچھ ایسی چلی ہے ہوا کچھ ایسی چلی ہے کہ تیرے وحشی کو حوا کچھ ایسی چلی ہے کہ تیرے وحشی کو مزاج پرسیے باد سبا گوارا نہیں اور جو ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سر بازار جو ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سر بازار جو کہہ رہا تھا کہ بکنا ہمیں گوارا نہیں جو ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سر بازار جو کہہ رہا تھا کہ بکنا ہمیں گوارا نہیں اور سمندروں کو بھی حیرت ہوئی کہ ڈوبتے وقت سمندروں کو بھی حیرت ہوئی کہ ڈوبتے وقت کسی کو ہم نے مدد کے لیے اکارا اور کہاں بھاگ رہے ہیں باہرمہ کھلاڑی ہے خوشگوار موسم میں خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں میں علگتھلک سب سے بارویں کھلاڑی کو ہونڈ کرتا رہتا ہوں میں علگتھلک سب سے بارویں کھلاڑی کو ہونڈ کرتا رہتا ہوں بارویں کھلاڑی بھی کیا آج اب کھلاڑی ہے کھیل ہوتا رہتا ہے شور مشتا رہتا ہے داد پڑتی رہتی ہے اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا ایک ایسی ساتھ کا جس میں حادثہ ہو جائے اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا ایک ایسی ساتھ کا جس میں حادثہ ہو جائے جس میں سانحہ ہو جائے پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں ایک جملے خوشکن ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے ایک جملہ خوشکن ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے پر یہ کم ہی ہوتا ہے پر یہ کم ہی ہوتا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے آخری وسل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے تم بھی افتخار عارف بارویں کھلاڑی ہو تم بھی افتخار عارف بارویں کھلاڑی ہو انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا جس میں سانہا ہو جائے جس میں حادثہ ہو جائے تم بھی افتخار عارف تم بھی دوب جاؤ گے تم بھی ٹوٹ جاؤ گے